اگر ہم کامیاب افراد کی زندگی پڑھیں ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب نے سب سے پہلے خواب دیکھے سوچا غور و فکر کیا اور پھر کامیاب ہو گئے تعبیر تو انہی کو ملے گی نا جو خواب دیکھے گا جو سوچے گا جو منصوبہ بنائے گا پانسو قبل مسیح میں دیکھیں مصر کے بادشاہ ریان بن ولید وہ خواب دیکھتے ہیں کہ سات مرٹی تازہ گائیں ان کو سات پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں سات خوشے ہرے ہیں اور سات خوش کہیں تابیر پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ابھی جو سات سال آنے والے ہیں اس میں خوشحالی ہوگی رزقی فراوانی ہوگی اس کے بعد جو پانس سال سات سال آئیں گے وہ قہد کے سال ہوں گے ان میں قہد پڑے گا چنانچہ انہوں نے سوچا منصوبہ بنایا غور و فکر کیا یہاں تک کہ آئندہ سال جو آنے والے تھے ان کو ان عوامی پر قابو پال لیا قہد پر قابو پانے میں کامیاب ہوگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین اسلام کا پیغام ہر کچھے اور پکے گھر میں پہنچ چکا ہوگا حضرت اقبا بن نافے مدینہ کی گلیوں سے یہ پیغام لے کر نکلے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ مراکش پہنچ گئے بھارے اقیانوس میں اپنے گھوڑے کے قدم آگے ڈال کر کہا کہ اللہ تو گوان رنہ میں نے تیرے نبی کے دین یہاں تک پہنچا دیا ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس سے آگے بھی دنیا ہے تم وہاں تک جانے کے لئے بھی تیار ہوں ایک بچہ ہے تعلیم پڑھتا ہے علم حاصل کرتا ہے لیکن پڑھتے پڑھتے وہ سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے کہ دنیا میں بہت اندھیرہ ہے روشنی ہونی چاہیے کوئی ایسی ایجاد ہونی چاہیے کہ دنیا اس سے روشن ہو جائے تجربات کرتا ہے تجربات کرتا ہے یہاں تک کہ کامیاب ہو جاتا ہے بلب ایجاد کر لیتا ہے آج دنیا اس کو ایڈیسن کے نام سے یاد کرتے ہیں علمائی اقبال خواب دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے کوئی الگ ریاست ہونی چاہیے چنانچہ غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان کے نام سے کوئی الگ مملکت ہونی چاہیے جہاں پر مسلمان شریعت کے مطابق دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں چنانچہ پاکستان وجود میں آگیا عوض سار ایدھی سڑک کے کنارے ایک مریض کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ایمبولنس کا نظام ہو کوئی ایسا سسٹم ہو کہ کسی مریض کو کسی زخمی کو صرف اس وجہ سے موت کے موں میں نہ جانا پڑے کہ اس کو گاڑی نہیں ملی ہسپتال تک پوچھانے کے لئے چنانچہ چند ہی دنوں کے اندر وہ ایک ایمبولنس کا سسٹم ایمبولنس کا سسٹم پورے پاکستان میں پھلا دیتے ہیں انیس سو پچھتر میں ایک خاتون سوچتی ہے غور و فکر کرتی ہے کہ ایک ایسا نظام تعلیم ہونا چاہیے جہاں پر ایلیٹ کلاس کے لوگ پڑھیں چنانچہ بیکن ہاؤس کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے انیس سو اٹھتر میں ایک اور خاتون سوچتی ہے کہ اسی طرح کا ایک اور سسٹم ہونا چاہیے تعلیمی نظام ہونا چاہیے جہاں پر پوشت ربکے کے لوگ پڑھیں چنانچہ سٹی سکوز کام ہو جاتا ہے بائیس سال پہلے مفتی جمیر خان سوچتے ہیں ایسا نظام تعلیم نصاب تعلیم ہونا چاہیے جہاں پر دینی اور اصلی دونوں تعلیموں کو جمع کیا گیا ہو چنانچہ اقراروزت الاطفال وجود میں آ جاتا ہے اور اس کی شاخیں پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں چند سال پہلے ملک ریاض پر خواب دیکھتے ہیں سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں میاری سوسیٹیاں ہونے چاہیے جہاں پر جملہ قسم کی سہولیات ہو چنانچہ بھاریا ٹون قیم ہو جاتا ہے اور آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی تعمیر کے لیے خوبصورتی کے لیے اچھی عمارت بنانے کے لیے وہ مقبول اور مشہور ہیں پندرہ سال پہلے ڈاکٹرہ ادلباری مریضوں کو دیکھتے ہیں تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہسپتالوں میں پیسے دینے کے لیے ان کے پاس ہسپتالوں میں دوائی کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دوائی کے لیے علاج موالجے کے لیے فیس نہیں ہیں وہ سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میڈیسن فیری ہسپتال قیم ہو جائے غور و فکر کے نتیجے میں آج ایک انڈس ہسپتال بن چکا ہے نہ صرف کراچی میں بلکہ اس کی شاخیں کئی اور شہروں میں بھی بن چکی ہیں جہاں پر ہزاروں لاکھوں مریض غریب مریض اپنے غموں کا مداوہ کر رہے ہیں نو سال پہلے ایران کا ایک آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت ساری زائد چیزیں ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ زائد چیزیں ان ضرورت مندو تک پہنچ جائیں جن کو ضرورت ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن کے پاس چیزیں زائد ہیں گھر کا سمان زائد ہے ایڈیا آتا ہے سوئیتا ہے غور فکر کرتا ہے گھر سے باہر نکلتا ہے پین اٹھاتا ہے ایک دیوار کو اوپر لکھ دیتا ہے دیوار مہربانی نیچے دو جملے لکھتا ہے پہلا جملہ لکھتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہاں سے لے جائیں دوسرا جملہ لکھتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز زائد ہے تو یہاں پر رکھ دیں آج دیوار مہربانی کا تصور یہ فکر دنیا کے 99-98 ممالک تک پہنچ چکا ہے اس طرح کی آپ کو ایک دو نہیں سینکڑوں لاکھوں مثالیں ملیں گی کامیابی کا راز یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ خواب دیکھیں غور کریں فکر کریں منصوبہ بندی کریں ویشن بنائیں مشن بنائیں کہ جو بھی آپ جس کام میں لگ گئیں جو ویشن آپ کا بن جائیں جو مشن آپ کا بن جائیں اس میں لگ جائیں عمل کرنے میں لگ جائیں ہے عمل ضروری تکمیلِ تمنا کے لیے گنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے